کہ گروہ اور سس کا اتنا لگاؤ اتنا اپنا پن ہونا چاہیے جیسے سوئی میں داگہ ڈال دے وہ لٹکتا ہے سوئی کے ساتھ ہی لٹکتا رہے گا اور نیچہ مار دے گا ہے ٹھو لکڑے کوئی نہیں کیوں کرے بھی تو ایسے اپنا لگاؤ اپنے سچے گروہ میں ات لگا لو تو یہ ہویا گروہ سس کا پریم گروہ سس کا جو ناپس میں سنبند جب ہم یہاں سے جائیں گے تو آپ کی یہاں سے مرتب ہوگی تو آپ کو گروہ جی ہی اتنا لگاؤ ہونا چاہیے گروہ دیو میں کہ ہم نے جو کچھ نہیں چاہیے پرماتمہ گروہ جی اگہ پاؤ میرے تو وہ پھر ایسے آپ شیدے وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں آسا تواسہ ہوئی تو اب جیسے گروہ اور سس کا ایسے لگاؤ ہونا چاہیے جو سوئی میں ڈور آ رہے تو ایسے کہا ہے کہ پھر سبد سبد گروہ چت چیلہ رہے جو منتر گروہ جی نے آپ کو دے دیا وہ تو تیرا سبد اور اس من اس چتنے اس من نے اس سبد جو منتر دے رہا ہے کیا اس کا چیلہ بنا دے اس من کو اس منتر کا اس سرت سبد سرت سبد سماوے تیری سرتی تیری من تیری آتما اس دیئے ہوئے منتر کے ساتھ ایسے چپکی رہے ایسا دھان رکھے اتنا اس کا سمن کر رہے جو سوئی میں ڈور آ رہے ہیں یعنی ایسے سرت اور سبد اس کو گولتے ہیں جو گروہ جی نے منتر آپ دیا ہے اس کے ساتھ اس من کو اتنا زوڑ دے جیسے گروہ اور چلے کا پیار ہو تو اب کہتے ہیں کہے کبھی سنو بھی سادو اب سبد گروہ چت چلہ رہے ہیں گروہ اور سس کا جو لگاؤ ہے ایسا ہی اس من کو اس منتر کے ساتھ ایسا لگاؤ لگا یعنی ایک پل بیشن دور نہ ہو دے